اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے میں سارے بہن ہے بہن بھائی ٹھیک ٹھیک خیریت سے ہوں گے آپ کے بڑس بھی خیر و آفیت سے ہوں گے اور آج میں اپنے مٹکیوں کو جو ہے وہ ساری صاف سفائی کر رہا ہوں اور ان کے اندر جو نیسٹنگ وغیرہ ہے سب کو ریموف کروں گا اس کو اچھی درکہ در واش کروں گا اور آپ میرے ویڈیو کے اندر بنے رہے اور میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس کو واش کر کے پھر اس میں کوپیکس ڈالا جاتا ہے کوپیکس ڈالنے کے بعد پھر اس میں تھوڑی سی نیسٹنگ کی جاتی ہے اس کے بعد پھر ان کو مٹکی دی جاتی ہے اس کے بعد پھر آپ نے تھوڑی سی نیسٹنگ کیج کے لئے دال دینا ہے تاکہ اپنے حساب سے اپنے مٹکیوں کو پروپر کر سکے لہٰذا میں صرف ابھی دھو کے رکھوں گا اور میں اس میں کوئی نیسٹنگ وغیرہ نہیں ڈالوں گا کیونکہ ابھی اگست کا مہینہ باقی ہے اس میں پھر دوں گا یعنی صاف صفائی کا ٹائم میں کام جو ہے میں ابھی سیفاری کر دیتا ہوں چھٹی ملے نا آج دس مورہ میں اور چھٹی نہیں ملے گی تو اس کے وجہ سے مشکل ہو جائے گی تو لہٰذا میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں آج مٹکیاں وغیرہ ساف کر لیتا ہوں اس کے بعد پھر میں ہو سکتا ہے سندے کو یہ والا کیج جو ہے میں اس کو پروپر ساف کر لوں اور اس کو میں اس طرف سے اس طرف شفٹ کر دوں گا یا پھر اس طرف شفٹ کروں گا اس سے یہ کہ میں اس طرف شفٹ کروں گا اور یا پھر اس طرف شفٹ کروں گا تاکہ ہوا ان کو پروپر ملتے رہے سیٹ پہ ہوا بہت کم آتی ہے تو میں نے آپ سے بتایا تھا اس میں میں نے فون جاوہ کا ارادہ کیا فون جاوہ رکھوں گا باقی یہ میرے جو بٹس ہیں یہ کالونی میں ہی بریٹ کریں گے اب اور ان میں جو بھی ان کی ریکوائرمنٹ ہے وہ میں پوری کروں گا اور ان کا دانے کا جو کے یہ ہے یہ میں نے صاف کیا ہے بھی صاف کرتے ہوگا میں نے وڈیو نہیں بنایا یہ میں نے پروپر دانے کو ابھی صاف کیا ٹھیک ہے صاف کرنے کے بعد میں نے اس پر دوسرا نئے دانا ڈال دیا اس کے اندر جو بیٹ وغیر پڑی ہوتی نا تو بیٹ کو میں نے پروپر جو ہے اس میں سے نکال کر پھیک چکا ہوں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ نے اپنے دانوں کو صاف سفائی رکھا کریں یہ پانی کا بول ہے اس کے اندر جو ہے میں نے پانی بھرا ہے اور یہ جو نیچے میں نے ٹیم کا ایک بوس رکھا ہوا ہے یہ نہاتے تو پانی اس کے اوپر ہی گرتا ہے ٹھیک ہے نیچے میرا فرش گندہ نہیں ہوتا اس طرح نہاتے تو یہ پانی جو یہ بول کے اندر گرتا ہے تو اس کے بعد میں اوڑھا کر پھیک دیتا ہوں تو میرا فرش بھی جو ہے وہ محفوظ رہتا ہے اور گندگی سے بھی بچتا ہے کیڑے وغیرہ نہیں لگتے ہیں فنگس وغیرہ نہیں پھیلتا جراسیم وغیرہ نہیں پھیلتی اس کی وجہ سے تو اس طرح کے اقدامات آپ جتنا کر سکتے ہیں کریں ٹھیک ہے اور اپنے کیج کا لازمی صفائی کیا کریں ٹھیک ہے آپ کے بڑھ جو ہے وہ بلکل محفوظ رہے اور ٹھیک ٹھاک رہے بیماری سے بچے رہے اور مرنے کی چانچ بہت کم رہے ٹھیک ہے نا تو یہ لازمی آپ نے کرنا ہوتا ہے اور جب تک نہیں کریں گے آپ کے بڑھ جو ہے آپ کو بلکل تسلیبش نہیں رہے تو دیکھیں صفائی جو ہے وہ کام کا حصہ ہے آپ نے بلکل بھی اس کو اگنور نہیں کرنا اور صفائی سے ہی جو ہے آپ کے بڑھ جو ہے وہ اچھے گروت پاتے ہیں اور اچھے طریقے سے انڈے بچے بھی کرتے ہیں اور ان کی بیماریاں بھی نہیں لگتی اور مرنے کی جو ہے وہ چانسز بلکل زیرو پرسنٹ ہو جاتا ہے تو لہذا صفائی کا خاص کیا لگا کریں ماشاء اللہ بلکل پیپر وائٹ کے طرح یہ لوگ میرا وائٹ بڑھ سے ہے وہ گری جو ہے بلکل نیڈل کی ہیں اور گری سلور جو ہے وہ بھی بلکل نیڈل کی ہیں اور سائزیں بھی بڑھے ہیں اور اس کی ساری وجہت میں آپ سے کہا کہ دیکھیں صفائی اور ان کے دانے پانی کا اور کیری کا پروپر آپ شیال کریں گے تو آپ کے بڑھ کئی نہیں جاتے ہیں چلتے ہیں اپنے بھی مٹکی وغیرہ اٹھاتے ہیں اس کو بھی صاف صفائی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو میں بھی صاف کرتا ہوں اس کو اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے یہ دیکھیں میں نے یہ مٹکیاں صاف کر دیا سارے ٹھیک ہے نا اس کو اندر سے اچھی طریقے سے میں نے واش کر دیا میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں بلکل نیٹ اینڈ کلین ہو چکا ہے اندر سے بلکل میں نے اس کو واش کر دیا ہے اوپر سے بھی میں نے اس کو بلکل صحیح طریقے سے دو دیا ہے اور اس میں جو نا پہلے میں ڈالوں گا کوپیکس کوپیکس ڈالوں گا کوپیکس جو ہے وہ مچاؤ طرف اس کو لگاؤں گا کو لگانے کے بعد پھر اس میں تھوڑا نیسٹنگ کروں گا نیسٹنگ کرنے کے بعد اس کو میں انڈیوں کو ٹانگ دوں گا اور اندر جو ہے پیچ کے اندر نیسٹنگ پھیک دوں گا تاکہ یہ برڈز خود ہی اٹھا اٹھا کر مٹکی اندر لے جائے اور مٹکی کے اندر نیسٹنگ اتنا بھرنا ہے آپ نے تاکہ وہ اوپر تک بلکل نہ بھرنا دے کیونکہ جب انڈے بچے کرتے رہا تو یہ اوپر مزید اور نیسٹنگ لے جا کے بھرتے جس کو ایسے جو ہے مٹکی پھول ہو جاتی ہو اور بچے جو ہے اوپر صحیح ترکے تھے فرورش نہیں پاہت رکھتے ٹھیک ہے تو اندر آپ نے مٹکی میں نیسٹنگ بہت کم دینا ہے اور اندر جو نیسٹنگ ڈالیں گے اتنا ڈالنا ہے کہ آپ کو زیادہ مٹکی نہ بھر جائے لوگ کیونکہ وہ تیزی سے مٹکی بھرتے جس کے وجہ سے سانس پھول رہا ملا مازلت تو گھر بھی بہت زیادہ ہے اپنا سائل لکھیں بٹس کا بھی سائل لکھیں اور دھوپ پہ نکلنے تو پریس کریں ٹھیک ہے دا پانی کے جتنے جزام کر سکتے کریں اور ویڈیو کو یہ تینڈ کرتا ہو باقی ویڈیو بات میں بنا ہوں گا بولانی یار سانس پھول رہا میرا اللہ حافظ ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئے سسکرائب زور کر دیئے گا موسیقی 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 موسیقی